اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنز کیسے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے تو فرنز آج ہمارے پاس ایک ایکٹریس گاڑی ہے بڑی تو اس کے پیچھے پانی والی ٹینکی ہے بتیس ہزار لیٹر پانی ہے اس میں بڑی گاڑی ہے اور بڑی اس کے اوپر ٹینکی ہے ٹھیک ہے فرنز تو آج ہمارے پاس والیو گاڑی نہیں ہے آج ایکٹریس ہے تو آج ہم لوگ ایکٹریس کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو فرنز ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو والیو گاڑی ایکٹریس گاڑی جیسی بھی لوڈ اور فورکلیف باب کیٹ کی ویڈیو ملیں گی اور انشاءال آپ ان ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے فرنز تو چلو ابھی ہم لوگ آپ کو اس کے اندر گیر کے بارے میں سٹارٹ کیسے کرنی ہے پہلے تو ہم لوگ انہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ جو کہ والو گاڑی کی تھی تو آج ہمارے پاس ایکٹریس گاڑی ہے بڑی ٹینکر ہے پہنی والا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہمارے پاس ایک ٹیور استاد ہے تو ابھی ہم ان سے بات چیت کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو فرنز جیسے کہ والو گاڑی کا ڈیزل والا جو ٹینک ہے رائٹ سائیڈ پہ دائیں آت پہ اس ایکٹریس کا بھی دائیں آت پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ ڈیزل والا ٹینک ہے تو یہ پیچھے اس کی بتیس ہزار لیٹر کی ٹینکی پڑی ہے پانی والی تو فرنز اس کا بہنے ہاتھ پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ جیسے والو گاڑی میں آبا والا ٹینکی ہے اس کے اندر یہ سامنے بیٹری ہے ٹھیک ہے اس پہ لیفٹ سائیڈ پہ آبا والی جو ٹینکی ہے وہ اس کے نیچے ہے ایکٹریس گاڑی کے یہ نیچے ہے صحیح ہے اور یہ ایک ٹینکی ہے اور یہ ایک اس کے اندر یہ سامنے ہے صحیح ہے فرنز تو اور اس کے پیچھے سب تھا تو نہیں ہے اس کے پیچھے پانی والی بڑی ٹینکی ہے جو پتیس ہزار لٹر اس میں پانی پڑتا ہے ٹھیک ہے فرنز تو فرنز ابھی ہم لوگ ایکٹریس گاڑی کے اندر آگئے ہیں پہلے بھی ہم لوگوں نے ٹینکر ہے بتیس ہزار لٹر اس کے اندر پانی پڑتا ہے تو ابھی ہم لوگ استاذ سے پوچھیں گے کہ اس کے گیر گیر کے بارے میں تو گیر اس کا کون سا ہے سٹاپر اس کا کون سا ہے ان بریک اس کی کون سی ہے تو دوستو ہم لوگ تقریباً ہر دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جے سی بی کی فورک لفٹ کی اور والو گاڑی کی پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور بس کی کی ہے تو آج ہمارے سامنے ایک ایکٹرس گاڑی ہے تو اس کی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو استاذ اسلام علیکم استاذ یہ جو ایکٹرس گاڑی ہے والو کا تو جو گیر والا سسٹم ہے وہ تو دوسرا ہے پہلا دوسرا دیسرا تو اس کے بارے میں ایکٹرس کے بارے میں تھوڑا آپ بتا دیں کہ یہ ایکٹرس گاڑی ہے اس کا گیر کے بارے میں پہلا دوسرا دیسرا اچھا اس کے اندر سے ہی آپ نے دبانا ہے ایک بار اچھا ایک بار دبانا ہے آگے کرنا ہے پہلا لگے گا پھر دبا کے دوسرا پھر دبا کے تیسرا پھر چوتھا پہنچ ماں بھی اس میں اچھا تو اس کا ریوارس گیر ہے جو اچھا یہ اس سیڈ سے یہ دباؤ گے تو یہ نیوٹل ہو جائے گا اچھا یہ ایک اس کے ساتھ یہ بٹن ہے آگے اس کو تھوڑا پیچھے کرو گے تو ریوارس گیر لگے گا اس میں اچھا یہ یہ دبا کے تو پیچھے کرو گے تو ریوارس گیر لگے گا باقی یہ ہے کہ اس کو دبا کے آپ آگے کرو گے پہلا پھر دبا کے دوسرا تیسرا چوتھا پہنچ ماں ٹھیک ہے ریوارس اس کا یہ دبا کے پیچھے کرو گے تو ریوارس لگے گا اس سیڈ سے دباؤ گے تو نیوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اسا جیس کی جو انڈ بریک ہے اچھا یہ اس کی انڈ بریک ہے ایکٹرس گاڑی کی یہ انڈ بریک ہے آپ کے سامنے تو دوسرے نمبر پہ اسا جیس کے جو سٹاپر ہے سٹاپر کے بارے میں اچھا یہ سٹاپر ہے اس کا یہ تو ششے کا سٹاپر ہے جو دوسرا سٹاپر ہے تو فرنڈز جو دوسرا والو گاڑی ہے نا والو گاڑی میں تو ایک بٹن ہوتا ہے سامنے ٹھیک ہے لیکن اس میں بٹن نہیں ہے اس کا یہ جو سٹاپر ہے یہ ہے اترائی میں یا چڑھائی میں کسی جگہ پہ بھی گاڑی کو زور لگانا ہو یا بریک آسرہ کرنا ہو تو یہ سٹاپر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ والو کی طرح اس کا بٹن نہیں ہے تو دوسری سائے پہ جو اس کا سٹاپر ہے وہ سامنے والا شیشے کا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوسرے نمبر اس کی اینڈ بریک جو ہے اینڈ بریک یہ والی ہے تو یہ اس کا کیا سسٹم ہے یہ پیچھے بڑی ٹینکی پڑی ہے 32000 لٹر اس کے اندر پانی ہے پانی کا ٹینک ہے یہ اس کی بریک ہے تو دوسرا اس آج ہی جو اس کی آواہ ہے صبح کے ٹائم جب آپ سٹاٹ کرتے ہو تو کتنی آواہ ہوتی ہے آپ گاڑی چلاتے ہو اچھا فول ٹین تک ہوتی ہے یہ جو دوسری گاڑی ہے والو کی گاڑی ہے اس کے اندر تو تقریباً کتنا 76 یا 90 پہ ہو تو آپ نے گاڑی چلانی ہے ڈرائیو کرنی ہے تو اس کا جو آواہ پوری کرنے کا سسٹم ہے یہ 6 ہے اور 10 جو سوئی ہے اس کے جب 10 تک پہنچ جائے تو پھر آپ نے اس کی گاڑی ڈرائیو کرنی ہے دوستو تو اور تو اس کا دبل اشارہ ہے وہ کونسا بٹن ہے دبل اشارے کا اچھا یہ جو ہے دبل اشارے کا ہے یہ سامنے آپ کے ڈبل اشارہ لگیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں دوسرا جو گاڑی اگر کسی جگہ پہ پھاس جائے زور لگانا پڑے تو اس کا اچھا یہ ایکٹرس گاڑی میں یہ بھی سسٹم ہے ایک تو سٹاپر ہے اس کا دوسرا یہ اس کے اندر سسٹم ہے اگر کسی جگہ پہ پھی آپ کی گاڑی اگر پھاس گئی ہے تو یہ بٹن آن کر کے یہ ایچ کی طرف تو آپ نے گاڑی کو تھوڑا سا ڈرائیو کرنا ہے تو گاڑی کیچر سے یا کسی بھی جگہ پہ زور لگاؤ گے تو گاڑی ادھر سے نکل جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ساتھ جی ایسی کے بارے میں اس کا تھوڑا اچھا یہ کمپریسر کا پٹن ہے یہ ایسی ہے سامنے اوپر جو ہے نا پنکھا ایسی والا سسٹم ہے ٹھیک ہے دوستو تو اور اس کے اندر میرے حال میں ایکٹرس گاڑی ہے تو تقریبا اس کے اندر اوپر کوئی چیز باقی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے چارجے لگا ہے موبائل کا تو فرنز یہ کافی ما شاء اللہ ایکٹرس گاڑی ہے کافی خوبصورت گاڑی ہے اور اس کے اندر یہ استاد کے سونے کی جگہ بنی ہوئی ہے ایک بیڈ بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر اور سامنے یہ پردے لگے ہوئے ہیں پردے یہ پورے اس کے جو ہے نا آگے بند کر کے استاد اس جگہ پہ جس بی ٹیم رات کو سونا ہوتا ادھر ہی سو جاتے ہیں لمبے سفر پہ تو باقی دوستو میرے خیال میں اس کے اندر اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے پہلے تو ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو والو گاڑی کی تھی اور بس کی تھی تو جو آج ہماری ویڈیو ہے یہ ایکٹرس گاڑی کے بارے میں ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو استاد جی یہ جو آپ گاڑی صبح سٹارٹ کرتے ہو تو بریک پکڑ کے کرتے ہو یا ایسی سٹارٹ کرتے ہو اچھے بغیر بریک کے جو گاڑی مینوول میں وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو جو دوسری ایٹومیٹو گاڑی ہے وہ بریک پکڑ کے اچھا وہ بھی ایسی سٹارٹ کرنے پڑتی ہے تو دوستو میرے خیال میں یہ ویڈیو بھی جو ہے نا ہم لوگ نے اس میں تو قریبا کوئی چیز باقی ہم نے نہیں چھوڑی ہے تو یہ گاڑی جو ایکٹریس ہے اس کو بھی آپ نے بغیر بریک سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت گاڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے تو دوستو آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ ہے سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو ہر دو دن کے بعد ساتھین دن کے بعد انشاءاللہ نئی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پہ دکھائیں گے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا افیر مانا اللہ دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ